اج ہم قرآن پاک پڑھنے کا طریقہ سکھیں گے قرآن پڑھنے کا اس لئے ہم نے جو خوائد پڑھ چکے ہیں وہ سارا کچھ ہم ایک نظر میں یہاں دیکھیں گے سب سے پہلی بات آپ کو جاننا چاہیے میں بہر بہر یہ بات آپ سے بتایا کہ قرآن پاک میں جتنی آیاتیں ہیں چھ ہزار چھ سو چھ آسٹھ اس میں سے ایک دس پندرہ کو ہٹا دیجئے الگ کیجئے اکثر آیات کی جو شروعات ہے اکثر آیات کی جو شروعات ہے ذرا دھیان سے دیکھئے وہ زبر زیر پیش سے ہے زبر زیر زبر زیر دھیان سے دیکھئے زبر زیر پیش سے ہے اب سوال ہے اب سوال ہے کہ اس زبر زیر پیش کو ہم پڑھیں گے کیسے نہیں اتنا جلدی نہیں سنیے میری بات کو آیات کے شروع میں ایک بات پہلے سن لیجئے آیات کے شروع میں اگر خرا زبر خریجر الٹرہ پیش ہے تو ہمیں معلوم ہے کہ ہم وہ تو ہمیں معلوم ہے ہم وہ نہیں بتائیں گے خرا زبر خریجر الٹرہ پیش ہے تو ہم اس کو کھیج کر پڑیں گے اور چند آیاتیں آپ کو خالی ملے گی تو انشاءاللہ جب خالی آیاتیں ملے گی تو ہم تب دیکھیں گے اس کا ٹینشن نہیں خرا زبر خریجر الٹرہ پیش ہے تو اصل جو بنیاد بات ہے وہ زبر زیر پیش ہے کیا ہے اب کوئی بھی آیات شروع کریں گے اکثر آیات ان کی شروعات کس سے ہے زبر زیر پیش ٹھیک ہے نا اب ہمارا کام کیا ہے جب ہی آپ کو زبر سے ملاقات ہو جائے دھیان سے دیکھیں جب آپ کی ملاقات زبر سے ہو جائے دھیان سے دیکھیں جب آپ کی ملاقات زبر سے ہو جائے تو فورا ہم دیکھیں گے خالی خالی علیف ہے آجی برسہ مجموعہ زبر کی ملاقات ہوتی ہی ہم دیکھیں گے خالی علیف ہے ایک بار نمبر دو زیر آتی ہی ہم دیکھیں گے جازم والا یا ہے اور پیش آتی ہی ہم دیکھیں گے جازم والا واو ہے سب سے پہلا تھا ہمیں چاول پسند ہے روٹی بھی کھاتے ہیں کوئی اگر پوچھا تو کیا کھائیں گے تو ہم کیا بولیں گے بولو نہ بھئی چاول کھائیں گے کیوں ہمیں چاول پسند ہے اس نے کہا بس کسی وجہ سے آج ہم نے چاول نہیں بنایا تو بولیں گے روٹی ہی دے دی آئی بس سمانہ ہم جب قرآن پڑھنا شروع کریں گے اور زبر زیر سے ملاقات ہوگی تو زبر آتی ہی ہم دیکھیں گے خالی ہے ہے تو کیا کریں گے کھیج کر پڑیں گے زیر آتی ہی ہم دیکھیں گے جازم والا یا ہے تو کھیج کر پڑیں گے اور پیش آتی ہی دیکھیں گے جازم والا واو ہے تو کھیج کر پڑیں گے پہلی بات ہوئی اگر چاول ہے تو کھائیں گے چاول ہے تو کھائیں گے نا نہیں کھائیں گے اور اگر چاول نہیں ہے تو پھر بولیں گے روٹی ہی دے دیجئے سن لیں گے میری بات کو اگر زبر کے بعد آلی ہے تو کھیج کر پڑیں گے زیر کے بعد جذب اللہ یا تو کھیج کر پڑھیں گے پیش کے بعد جذب اللہ واؤ تو پڑھیں گے لیکن اگر زبر کے بعد خالی علف نہ ہو زیر کے بعد جذب اللہ یا نہ ہو پیش کے بعد جذب اللہ واؤ تو پھر ہم تلاش کریں گے کس کو جذب اور تشدید کو سمجھ گئی میرے مات ہے سمجھ گئی کیا تلاش کریں گے جذب اور تشدید کو اگر جذب ہے ملا کر پڑھیں گے کتنے بار ایک بار جذب ہے تو ملا کے پڑھیں گے ایک بار جذب ہے تو ملا کے پڑھیں گے ایک بار اور اگر تشدید ہے تو ملا کے پڑھیں گے دو بار جذب ہے تو ملا کے پڑھیں گے ایک بار اور تشدید ہے تو ملا کے پڑھیں گے دو بار اب تھوڑی دیر کے لیے مان لیجئے کہ جذب تشدید بھی بولینا بھائی جذب تشدید بھی نہیں ہے جذب تشدید بھی نہیں ہے تو پھر آخری کام جلدی پڑھیں گے آئی بس سمجھ میں آخری کام کیا کریں گے جلدی پڑھیں گے سمجھ لیجئے جب آپ قرآن پاک پڑھیں گے کوئی بھی آیات اکثر آیات کی شروع کس سے زبر زیر پیش زبر آتے ہی دیکھیں گے خالی علی ہے تو اور اگر نہیں ہے تو دیکھیں گے جذب یا تشدید میں کوئی ہے تو خیف ملا کر پڑھیں گے اور وہ بھی نہیں تو پھر بلکل اسی طرح زیر آتے ہی دیکھیں گے ہے تو کھیج کر پڑھیں گے نہیں ہے تو پھر دیکھیں گے جذب تشدید ہے تو نہیں ہے تو بلکل اسی طرح پیش ہے تو دیکھیں گے جذب والا واو ہے ہے تو نہیں تو پھر دیکھیں گے جذب تشدید میں کوئی ہے ہے تو وہ بھی نہیں تو پھر بس یہ تین چیز ہے یا تو ہم کھیج کر پڑیں گے نہیں تو ہم ورنہ ہم جذب تشدید پڑیں گے تین چیز ہے یا تو ہم نہیں تو ہم ورنہ جذب تشدید پڑیں گے اب ہم سورہ فاتحہ الحمد الشریف کی جو پہلی آیت ہے اس آیت کو ہم پڑھیں گے پڑھ کے دیکھتے ہیں کہ قرآن کو پڑھنا تلاوت کرنا کتنا آسان ہے سب بلک بورڈ کے طرف دیکھیں گے موسیقی سب سے پہلے ہم کیا کریں گے اس میں حرف مطلب اکشر کیا کیا ہے ہم وہ دیکھیں گے ذرا بلک بورڈ کے طرف دھیان دیجئے اور مجھے بتائی کہ پہلا حرف کیا ہے علیف ہے علیف کے اوپر کیا ہے زبر ہے رک جائیے اس کے بعد کون ہے لام لام کے اوپر کیا ہے جذب ہے اس کے بعد کیا ہے ہا کے اوپر کیا ہے زبر ہے اس کے بعد کون ہے میم میم کے اوپر کیا ہے جذب ہے اس کے بعد کون ہے دال کے اوپر کیا ہے پیش ہے اس کے بعد کون لام کے نیچے سیر ہے اس کے بعد کون لام کے اوپر اور تشدید کے اوپر خرا زبر اس کے بعد کون ہاں کے نیچے اس کے بعد را کے اوپر اس کے بعد با کے اوپر اور پھر با کے نیچے اس کے بعد کون ہے علیف کو چھوڑ دیجی اس کے بعد کون ہے لام کے اوپر کیا ہے جذب ہے اس کے بعد کون ہے آئین کے اوپر کیا ہے کھرازatter میں آپ کو بتایا تھا ایک تو آئین لکھنے کا طریقہ یہ ہے جب مفرد ہو وہی آئین جب ملا کر لکھیں گے شروع میں تو اس طرح اور بیچ میں ہے تو یہ وہ آئین ہے بیچ کا آئین بس ہمیں آئین کے اوپر کیا ہے کھڑا زبر ہے اس کے بعد یہ کون ہے لام کے اوپر کیا ہے زبر ہے اس کے بعد یہ کون میم کے نیچے کیا ہے زیر کو کھیچنا تو کیا چاہیے جزم اللہ یا ہے ہے کھیچیں گے ابھی رکھ جائیے اس کے بعد کیا ہے نون کے اوپر کیا ہے زبر ہے ایک بات اور آپ کو جاننا ہے آیات کے آخر میں اگر زبر ہو یا زیر ہو یا پیش ہو کتنے چیز بتائیں اور بھی ہے آج میں نے تین چیز بتائی آیات کا آخر حرب کون ہے نون کے اوپر کیا ہے آخری حرب پر زبر بھی آسکتا زیر بھی آسکتا پیش بھی آسکتا کھڑا زبر بھی کھڑی زیر بھی الٹھا پیش بھی دو زبر بھی دو زیر بھی دو پیش بھی آخر حرب علی مددہ ہو سکتا یا مددہ ہو سکتا واو مددہ ہو سکتا آخر میں جزم بھی ہو سکتا تش کچھ بھی ہو سکتا ہے لیکن ابھی ہم تین کی بات کریں گے کہ آخر حرف میں زبر زیر پیش اگر آئے تو اس کو نہیں پڑھیں گے اس کو کیا کریں گے نہیں پڑھیں گے اس کو مٹا دیں گے اور اس کے بدلے میں ہم جزم کو پڑھیں گے اس کے بدلے میں ہم جزم آپ کس طرح پڑھنا ذرا گور کیجئے بلانگ بورڈ کے طرف دیکھئے جو طریقہ میں نے آپ کو بتایا جو طریقہ ہم نے آپ کو بتایا اسی طریقے سے آپ کو بولنا میں نے بتایا تھا کہ قرآن پاک کی اکثر آیاتوں کی شروعت کس سے زبر زیر پیش سے اس آیات کی شروع کس سے زبر سے تو ہم زبر کے بعد کیا تلاش کریں گے کیا زبر کے بعد خالی علیف ہے تو کھیچنا تو کھیچنا تو کھیچنا جب زبر کے بعد خالی علیف نہیں ملا تو اس کے بعد ہم کیا تلاش کریں گے جازم اور تشدید کیا جازم تشدید میں کوئی ہے کون ہے تو میلا کر ایک بار پڑھیں گے ہمزہ لم زبر عل پھر بولی پھر بولی بات ہو گئے اب آگے چلیے ہاں کے اوپر زبر ہے زبر ہے تو کیا چاہیے ایک ہی بات ہے جہاں جہاں زبر پوچھیں گے خالی علیف ہے تو یہاں بھی زبر ہے تو پوچھیں گے خالی علیف ہے تو کھیچنا تو کھیچنا تو پھر کیا دیکھیں گے جازم تشدید میں کوئی ہے کون ہے تو حمیم زبرحم پھر بولی پھر بولی الحم الحم دال کے اوپر پیش ہے ذرا دھیان سے پڑھیں گے دال کے اوپر پیش ہے تو ہمیں کیا چاہیے جازم والا ہے واو ہے تو کھیچنا تو کھیچنا پھر کیا دیکھیں گے جازم تشدید میں کچھ ہے کہاں ہے نہیں ہے تو ملانا بھی کھیچنا ملانا تو کیا پڑھیں گے جلدی پڑھیں گے کیسے پڑھیں گے دال پیش دو پھر بولی پھر بولی الحم دو الحم دو میں کو بتا تھا کہ ہاں میں آواز دبا کر اس کی ہوا کیسے گرم الحم دو پھر بولی اب لام کے نیچے زیر ہے لام کے نیچے زیر ہے زیر کو کھیچنا تو کیا چاہیے یہاں جازم اللہ یا ہے تو کھیچنا تو کھیچنا تو پھر کیا تلاش کریں گے جازم تشدید میں کوئی ہے کون ہے تو ملا کر ملا کر دو بار لام لام زیر اللل پھر بولی اب لام کے اوپر کھڑا زبر تو میں آپ کو بتایا تھا وہ سب سے آسان کام کھڑا زبر کھڑی جیر الٹر پیش ہے تو صرف کھیچنا تو کیا کریں گے کھیچیں گے کیا کریں گے اور ایک چیز اور دیکھئے لام لامہا لام لامہا یے لبزلڈا یے لبزلڈا یے لبزللّا یے لبزلڈا